آج بنائیں گے ہم مٹن یکنی کشمیر میں مٹن یکنی کافی کھائی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے سب گروں میں تھوڑا اپنے طریقہ ہوتا ہے بنانے کا آج اب یہ طریقہ بھی دیکھئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گے ہمارا وے ہمیں فیڈبیک سین کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پیج پہ اگر آپ چاہتے ہیں یہی ویڈیو کشمیری میں بھی سننا تو ہمارے فیس بک پیج پہ آویلیبل ہے پانی لیا پریشر کوکر میں میڈ کو واش کرکی اس میں ڈال دیں گے پھر اوپر سکم آئے گا وہ ریموو کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے باقی مسائلیں nellites ہ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں گا ہوسو 아닌 Neighb нами پیسٹ ساتھ میں ڈال گے میں اس میں کچھ کھڑے مسائلیں یہاں پہ میں ڈال رویٹھ ہوں 상황 تین可愛 اس پر ماہا قدا کر اس میں ایڈ کچھ چار رس میں ڈال دیں گے یہاں پہ ہم بڑی اللیچی ایک اور ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم لوگ سانف کا پاورڈر یا فینل سیڈ پاورڈر اس کو بولتے ہیں بادیاں کا پاورڈر بھی جنجر پاورڈر یا شونٹ بولتے ہیں اس کو کشمیری میں لٹ سے کلوز کر کے اس کو 80-90% تک آپ کوک کریں گے میٹ کو پریشے کوکر میں ہی یہاں پہ ہم نے لیا ہے دہی ایک پان میں اس کو بلے آپ سٹر کریں گے پھر ڈالیں گے ایک انڈا انڈا ایڈ کرنے سے اس میں کرلنگ نہیں ہوگی دہی پھٹے گا نہیں اچھے سے مکس کریں گے آپ یہ انڈا اس کے بعد ہم اس میں بھی ڈال دیں گے سپائسز تو انڈا مکس ہونے کے ساتھ میں ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اور بال آنے سے پہلے ہی میں اس میں ہاں پہ سپائسز ڈال رہی ہوں یعنی یہ ہمیشہ آزما ہے اس سے اچھا فلیور ہوتا ہے ڈالچین کی ایک سٹک دال دیجئے گا پھر لونگ تین چار ساتھ میں چھوٹی الائچی تین یا چار بھاری الائچی بھی ایک ڈال دیں گے پھر ڈال دیں گے باقی مسائلے یہاں پہ میں نامک ڈال رہی ہوں کم ڈال لے گا کیونکہ آپ نے ڈال ہوگا مٹن میں بھی سونف کا پاورڈر ایک چمچ اور جنجر پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ ساتھ میں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں میٹ مسائلہ ہوتا ہے ایک وہ پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ اس سے بہت زیادہ اچھا فلیور ہوتا ہے یخنی میں یہاں آپ ضرور ڈالے گا یہ ہماری ریکمینڈیشن ہے اور ایک ٹپ ہے اپنی یخنی کو کیسے اچھا بنانے کے لئے تو یہ سپائسز ایڈ کرنے کے ساتھ میں ہم ڈالیں گے ہاں پہ گارلی کا پیسٹ پھر مکس کریں گے اچھے سے اور اس کو تب تک اوبار لیں گے جب تک تھوڑا ریڈیوس نہ ہو جائے گی دہی تھوڑی گاری نہ ہو جائے گی پہلے اوبار آنے تک آپ اس کو وزک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ریڈیوس ہونے کے لئے رکھ دیجئے گا یہاں پہ دیکھیں اس میں اوبار آ چکا ہے اب ہم اس کو ریڈیوس کریں گے ماسٹر ڈالیں گے ہمیں ایک پین میں جتنا میں یوز کرنا ہے گرم ہو کے سموک نکل ہی اس میں ڈالیں گے پیاز اگر آپ کی پاس شیلٹس یا پران ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز کو آپ فرائے کریں گے اس کو بہت در دارگ براؤن بھی نہیں کرنا ہے لیکن جب تک گولڈن براؤں ہو جائے گا آپ اس کو فرائے کریں گے پھر ہمیں پیاز کا پیسٹ بنانا ہے اور اس میں میں آپ کو ایک ٹرک دکھاؤں گی کیسے آپ اس کو پران یا شیلٹس کی طرح وائٹ پیسٹ بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹی بھی یہاں پہ میں نے پیاز ڈالے ہیں مکس اگرانے میں اس میں آپ ڈال دیجئے گا کاجو دو تین کاجو اڈ کرنے سے ایک تو پیسٹ اس کا وائٹ بن جائے گا اور اس میں فلیور بھی بہت اچھاتا ہے زیادہ کاجو اڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو یا تین کافی ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ پورا وائٹ پران جیسا پیسٹ بن جائے گا یہ بھی ہم اڈ کرنی ہے یکمی میں ہی یہاں پہ جب دیکھئے دہی بہت ریڈیوس ہو چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے اس میں ہم اڈ کر دیں گے یہ پیاز کا پیسٹ جس میں ہم نے کاجو بھی اڈ کیے ہیں پھران جیسا بنانے کیلئے وائٹش ان ٹیکچر اور کلر میں بھی یہ دیکھیں پھر ہم ڈال رہے ہیں اس میں گی گی کے دو چھا مچ اڈ کر دیں گے آپ اور آپ چاہے تو تھوڑا سا تیل ڈال سکتے ہیں جس میں آپ نے پیاز فرائی کیے تھے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اب اس میں پہلے اوبال آ جانے دیں گے اس کے بعد ہم مارٹن چیک کریں گے مارٹن ریڈیوس ہوا ہے یا نہیں تو لیڈ اوپن کر کے چیک کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے میٹ ابھی آپ کو ہارڈی ہوگا اس میں تو آپ اس کو اور بسل بند کر سکتے ہیں اگر ایٹی تو نائنٹی پرسن تاک یہ سوفٹ ہو چکا ہے پھر میٹ کو سیپریٹ کریں گے آپ اور مارٹن سٹوک کو الگ رکھ دیں گے میٹ کے سارے پیسز ایڈ کر دیں گے آپ یہ اکنی میں اس میں ڈال دیں گے آپ یہی ماز راس یا مارٹن سٹوک سارا پھر اس کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے پھر ڈالیں گے ہم اس میں سکا ہوا پودینہ ڈرائیڈ منٹ یہ یاکنی کی شان ہوتی ہے یہ اچھے سے مکس کرنے کے ساتھ ہم اس کو پھر لڈ سے کور کر کے اور تھوڑا کلوز کوک کریں گے تاکہ جو ہم نے ایکسٹر مارٹن سٹوک ڈالا ہے وہ ریڈیوز ہو جائے اور سارے فلیور جو ہے وہ آپ اس میں مکس ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارٹن یاکنیاں یہ کافی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ٹیسٹ گارنٹیڈ ہے اس ریسپی میں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں